موسیقی ہزاروں لوہے کے کیلوں کو بہت نفاست کے ساتھ استعمال کر کے 3D پورٹریٹ بنا کر پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے ٹیلنٹ کا لوہا مرمانے والا میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں کچھ مختلف کروں ایک ایک لگانا اس کی جگہ پر لگانا اور پھر یہ جب لگا دیا ریموویبل بھی نہیں ہے اگر ریموو ہوگا تو پھر وہ نشان اپنا چھوڑ جائے گا تو بڑے کیئرفل ایک ایک کر کے لگانا پڑتا ہے اور اس کے لابے پھر کوسٹلی بھی کافی ہے جو اسکوپ جو ہوتا نا وہ فیلڈ میں نہیں ہوتا وہ انسان میں خود میں ہوتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا نوجوان پاکستانی آرٹسٹ کے فن کا شہکار لوہے کے کیلوں کی مدد سے پاکستان میں پہلی بار ایک ایسی آرٹ متعارف کروائی کہ جسے دیکھنے والے اش اش کر اٹھے یہ پاکستانی ٹیلنٹ یہ پاکستان کا وہ بولتا پاکستان ہے کہ جس کا ٹیلنٹ اس وقت اپنے ٹیلنٹ کا لوہہ منوا رہا ہے آج میں آپ کی ملاقات پہلے پاکستانی آئرن نیل آرٹسٹ احمد علی صادق سے کرواؤں گا جو اب تک لوہے کے ہزاروں کیلوں کی مدد سے کئی مقدس مقامات کے پورٹریٹ قائدی آزم محمد علی جینا علامہ اقبال اور اسی طرح پاکستان کے فلمی کرکٹ اور جو سیاست کے ستارے ہیں ان کے یہ بڑے زبردست قسم کے نہ صرف پورٹریٹ بنا چکے ہیں بلکہ ان کو بہت اچھے سے پریزنٹ بھی کر چکے ہیں اسی طرح اگر میں ارطور الغازی کی ٹیم کی بات کروں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بات کروں ان کے ٹیلنٹ سے اب تک کوئی بھی نہیں بچ پایا بہت خوبصورتی بہت نفاست اور بہت محنت کے ساتھ یہ اپنا آرٹ بنا رہے ہیں اپنے آرٹ سے کیا کچھ کما اور بنا رہے ہیں احمد صاحب پاکستان کے پہلے آئرن نیل آرٹسٹ بننے کا یہ جو تمہزہ ہے جو آپ نے اپنے سر سجایا ہے یہ سمیٹنے کا خیال کیسے آیا میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں کچھ مختلف کروں اس کے لیے میں نے دو دن کام پہلے بھی کیا جس طرح میں نے ایک منارے پاکستان کا موڈل بنایا تھا وہ پینسلوں سے بنایا تھا جو لیڈ پینسل بیسٹ کر دیتے ہیں نا بچے اس کو میں نے جوڑ کے بنایا وہ بھی میرا بڑا اس پہ مجھے پذیرہ ہی ملی تھی تو اس کے بعد پھر میرا تھا کہ پورٹریٹ تصویریں تو ہر کوئی بناتا ہے میں نے بھی سٹارٹ سکیچنگ سے کیا تھا پھر اس کو کلر پینسل سے اور آئل پینٹنگ سے لیکن میرا یہ خواب تھا کہ میں کچھ مختلف کروں تو اس کے لئے پھر میں نے تین چار آئیڈیا پہ کام کیا جس میں یہ والا جو آئیڈیا تھا کیلوں والا یہ والا میں نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی تو مجھے اچھا لگا تو اس پہ پھر جب میں نے اس کو سوچل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تو پھر بڑا اچھا رسپونس ملیا تو اس سے میری حوصلہ افضائی ہوئی میڈیا نے بھی میرے کبریج دی تو حوصلہ افضائی ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ مقام کرتا ہوں اب تک کن کن مقدس مقامات کے آپ نے پورٹریٹ بنائے اور کن کن شخصیات کے پورٹریٹ بنا کے ان کو گفٹ کیے سٹارٹ میں نے کیا تھا علام اکبال قائد ادم کے پورٹریٹ پہ ٹیسٹ کر کے اس کے بعد پھر میں نے وزیراعظم مران خان کیا بنایا تھا اور پھر آرمی تی و آئی ایس پی آر شہدہ کا بنایا تھا پھر کشمیر سے ریلیٹر جو تھے ان کا بنایا تھا اس کے بعد پھر یہ چودہ اگرس پہ میں نے علام اکبال کا چھے فٹ کا اور اس میں تقریباً پچھے سے تیس ہزار کیل استعمال ہوئے ہیں وہ میرا ایوان اکبال میں بھی ڈسپلی ہوا تھا ہے اور مختلف جنگوں پر ڈسپلی ہوتا رہا ہے تو اب وہ جو ہے ہمارے سماجی کارکون جو فرم گجر ہیں ان کے گھر وہ ڈسپلی ہوا ہے اور انہوں نے آگے مجھے ان کو اتنا یعنی کہ وہ بڑا آرٹ پسند آیا اور انہوں نے آگے مجھے کہا کہ اس میں اور بھی آپ قائد ادمت کا بنائیں اور ان بھی جو شخصیات ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کا بھی آپ بنائیں آپ کے یہ جو کیل والا یہ آرٹ ہے اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ 3D فارم میں آپ دیکھیں اکراد صاحب کو دیکھیں اسے کیا آپ بڑے پیارے طلب آنکھیں دیکھ رہے ہیں ایسے یہ دیکھیں کہ کبلہ کو دیکھیں مطلب 3D ٹائپ فیل ہوتا ہے یہ مطلب کیا خاص خاص باتیں اور کیا اس کے علاوے اس کی اس میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس میں پہلے سمپل تھا صرف میں اس کو بلیک این وائٹ میں کہا رہا تھا اس کے بعد پھر جس طرح میں یہ بناتا جاتا ہوں تو میرا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے میں روز سیکھتا ہوں اپنے کام سے تو اس میں پھر میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا 3D شیپ مزید دینے چاہیے تو اس سے ریلیٹر پھر میں نے مختلف ایکسپیرینس کیا ہے کافی یعنی کہ میں نے ایکسپیرمنٹس کیا تھے جس طرح کہ اس میں کیلوں کو کبھی کوئی رنگ کر لیا کبھی اس کے سر کو اوپر سے کٹ دیا کبھی اس کو سپری کر کے ہی کر لیا تو اس میں پھر کرتے کرتے پھر میں نے ایک سلور کلر کے کیل ہوتے ہیں یہ جو کیل ہوتے ہیں نا یہ بلیک کلر کے یہ عام کیل جسے برنجی کیل ہم کہتے ہیں نا اس کے ولاوہ یہ جو سلور کلر کے کیل ہیں یہ عام طور پر یہ دروازوں میں لکڑی کے مٹیریل میں استعمال ہوتے ہیں تو میں نے ان دونوں کو جب مکس کیا نا یعنی کہ یہ جہاں زیادہ ڈارک ہوتا ہے وہاں پہ یہ بلیک لگاتا ہوں اور جہاں پہ شیئر روشنی پارڈی ہوتی نہیں چہرے پہ اس پہ پھر میں سلور لگاتا ہوں تو وہ پوری 3D کی شیئر آ جاتی ہے یہ پورٹریٹ کے اوپر جس طرح علامہ صاحب کا ہے یا اقرار و رسن کا ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر جس طرح آپ نے علامہ اقبال کا بنائے کہ ہزاروں کیل ایک پورٹریٹ کے اوپر کتنے کیل اندازہ لگ جاتے ہیں ایک پورٹریٹ پہ جو ہے وہ ایوریج جو ہوتی ہے وہ تقریباً تین ہزار کیل لگ جاتے ہیں خرچ کتنا ہوتا ہے آپ کا ٹائم کتنا لگتا ہے پیسے کتنا خرچ ہوتا ہے ٹائم تقریباً اس میں کم از کم ہفتہ داس دن لگ جاتے ہیں ایک پورٹریٹ کیونکہ یہ اس کا سب سے مشکل یہی چیز ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پہ ہوتا ہے ایک ایک کیل لگانا اس کی جگہ پہ لگانا اور پھر یہ جب لگا دیا اگر ریمووی بھل بھی نہیں ہے اگر ریموو ہوگا تو پھر وہ نشان اپنا چھوڑ جائے گا تو بڑا ہی کیئر فول یہ کر کے لگانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ پھر کوسٹلی بھی کافی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایک سکیچ بک لے آیا ہے پینسل لے آیا ہے یا اوائل پینٹ سے بنانی ہے تو وہ ایک دفعہ مٹیریل لے آتے ہیں لیکن اس کا یہ جو ہے یہ شیڈ جو اس کی ہے یہ کافی ایکسپنسیو ہے یہ کیل اتنے مہنگی ہیں یعنی کہ بندل سے اس کے لگ جاتے ہیں تو ایکسپنسیو تو ہے یہ کافی یہ ایک اس طرح مولانا صاحب کا ہے تارک جمیل صاحب کا یہ کتنے انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہو گئی ہے اس پر تقریباً کم از کم بھی چار پانچزارپیا انویسٹمنٹ ہو جاتا ہوتا ہے اور اس طرح جب آپ لوگوں کے کمرشلائز ہو گئے ہیں تو کیا کچھ کما بنا رہے ہیں اس میں تو سٹارٹ میں نے شوک تھا شوک سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اس میں پھر میں نے چار سال جوب بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنا یہ کام کرتا تھا تو اب یہ دو سال ہو گئے ہیں اس قام کو اپنے میں لے کے چل رہا ہوں اور جترہ ہی میں کام کر رہا ہوں میں اپنے سیل پیس پر کر رہا ہوں نہ میرا کوئی ادارہ تو یہ میں گھر میں ہی ہے پہلے جس نے بتا رہا جوب کرتا تھا گھر میں رہے کے سارا یہ کام کرتا ہوں میں نے کسی انویسٹری میں یا آرٹ کی جو کولیج میں اس میں ایڈمیشن نہیں لیا تو اپنے طور پر کر رہا ہوں آپ کے اس کام کا فیوچر کیا ہے لوگ تو اس کو پسند کر رہے ہیں یہ فیوچر میں نے اصل میں یہ چیز سکھیا ہے جو سکوپ جو ہوتا نا وہ فیلڈ میں نہیں ہوتا وہ انسان میں خود میں ہوتا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے اچھے اچھے ڈگری لے کے بے روزگاز خریر ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جو یعنی ان کا ایئر سلون آئی ہیں جن کا انہوں نے اپنے کھانے کی چیزیں لگائی ہیں لیکن ان کا بہت بڑا بزنس اور ان کا نام بھی ہے تو سکوپ میرے خیال سے انسان میں خود ہوتا ہے جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو مجھے بھی سب سے پہلے گھر سے دوستوں سے حصدانوں سے یہی ملا تھا کہ اس کام میں سکوپ نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر اگر بات کریں تو کن کن شخصیات کے آپ نے پورٹریٹ بنائے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جس طرح سب سے پہلے میں تیب اردگان کا بنایا تھا ان کے انٹیرم نیسٹر نے میرے سے ریسیب کیا تھا وہ ترکی لے گئے تو اس کے بعد پھر ارتگل غازی کی کریکٹرز ہیں بمسی ہیں ترکت ہیں اس کے علاوہ بھی جو ان کے کریکٹر ہیں انہوں نے میرے سے پورٹریٹ ریسیب کیا اور وہ انہوں نے بڑا مجھ اپریشیٹ کیا اور وہ گھر اپنے جاگروں ڈسپلی کیا اس کے علاوہ کرتارپور کا میں نے بنایا تھا وہ میرا کام انڈیا گیا اس کے علاوہ بھی لوگ میرے سے باہر سے بنواتے ہیں مختلف کنٹری سے بھی تو پھر وہ بنواتے ہیں لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں اب تک جو آپ پورٹریٹ بنا رہے ہیں کم سے کم کتنے پیسوں میں آپ کا سیل ہوئے اور میکسیمم کتنے پیسوں میں آپ کا پورٹریٹ سیل ہوئے میں نے اس میں کیا تھا جن کی اس طرح میں جھوک کا تیزہ شو کرتا تو میں نے یہ پورٹریٹ چند ہزار سے دو تین ہزار سے بھی میکسیمم جو ہے وہ میرا دس پندرہ ہزار سے سٹارٹ ہوتا میکسیمم میکسیمم وہ سائز بھی جتنا سائز بڑھتا جائے گا اگر پورٹریٹ ہے تو وہ کتنے پیسے چارٹ کریں گے بندہ بھی تو دیکھنا ہوتا کہ آرڈر کہاں سے آرہا نہیں وہ نہیں ہوتا اب یہ تو نہ ہو سکتا بندے دیکھ کے نہیں ہاں وہ کنسیشن ہو جاتی ہے لیکن میرا ریٹ ایک طرح ہوتا تو میکسیمم یعنی جتنے بڑے لیول کی آپ بنوائیں گی جس طرح کہ ابھی میرے ذرداری ہوس میں انہوں نے میرے سے بنوائیا تھا پورٹریٹ تو وہ بھی میں نے کوئی فین تھا انہوں نے بنا کے انہیں گفٹ کیا تھا کون سے سیاستدان کا پورٹریٹ بنا کے اس کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں میں امران خان کا پورٹریٹ میں نے بنایا بھی تھا اس کے علاوہ جب سٹارٹ میں نے اسی سے کیا تھا اس کے بعد پھر ابھی میں نے ریسلی بنایا تھا تو وہ دبائی میں اور کون سی ادھاکارا کا پورٹریٹ بنایا جائے ادھاکارا مجھے مائرہ خان کا بڑا فیرن کا مہ بنایا گا انہوں نے گفٹ کرنا چاہتا ہوں اور امران خان کا تو میں دوبارہ ایکٹر کون سا ہے جس کا آپ پورٹریٹ بنایا گیا ایکٹر میں میں نے امران شرف کا مجھے بڑا شوق تھا تو ان کا میں نے بنایا اور ان کو بلے گا ہاں جی ان کا میں نے بنایا تھا انہوں نے پھر مجھے فون کر کے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا تھا لاشت منت وہ ہو رہا ہے تو انہوں نے میرے سے ملاقات بھی کی ہے اگر کوئی بندہ اس طرح آپ کے اس ٹیلنٹ کو دیکھ کے انسپائر ہو کے کام کرنا چاہے تو بتانا چاہیں گے کہ کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے کیسے کام شروع کرے ہزاروں کیلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ اور کسی کی نوک کبھی انگلی کے پار بھی نکل جاتی ہے ہاں جی میرے اکثر ہاتھ زخمی رہتے ہیں ابھی بھی تو یہ کام مشکل ہے لیکن جب آپ کا پیشن ہوگا تو پھر تو کوئی کام مشکل نہیں رہتا تو کرنے میں میں بس یہ ہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ کریں اور اس کو مسلسل کرتے رہیں تو کئی نہ کہیں جا کے آپ کا کام کلیک ہو جائے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے موڈل بنایا تھا موڈل سے پھر میں سکیچنگ کی پینٹنگ کی اور پھر جو بھی کیا پھر یہ والا آئیڈیا دیکھا اس کو سوشل میرے بڑی فیمس اس کو فیم ملا اب مہانہ کیا کچھ کمہ رہے ہیں اس کام سے ایک جیک فگر تو نہیں میں آپ کو تاتھ رہے ہیں یعنی کہ 50,000 پلاس میں کمہ لیتا ہوں اور وہ بھی میرا ڈیپینٹ کرتا ہے کیونکہ میں یہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا یہ میں پیشن کی طور پر کر رہا ہوں میں اس آرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے پیشن کی طور پر اور جس طرح میں کوئی نیشنل ڈی آتا ہے تو اس میں میں بیزی ہو جاتا ہوں تو اوڈرز میں چاند ایک لے لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں بہت کم یعنی کہ اوڈرز پر کام کرتا ہوں جتنے بہت ضرورت ہوتی ہیں اس کے مطابق میں کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر جس طرح میں مختلف شخصیات کو یہ بناتا ہوں پورٹریٹ اور ایک تو جو جن کا میں فین ہوتا ہوں ان کے تو وہ بناتا ہوں لیکن اس کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کیونکہ میں ایز آرٹس میں یہ بننے میں ان کو بہت سٹرگل لگی ہے بہت مینے لگیا تو میں ان کو ٹریبیوٹ بیش کرتا ہوں ان کی میند کو ان کی اوڈرز مکامات کے کون کون سے پورٹریٹ آپ نے علامہ صاحب کو گفت کی ہے یہ میں نے مسجد زیر خان کا بنایا تھا وہ میں نے مولانا صاحب کو گفت کیا تھا اس کے علاوہ پھر میں باشے مسجد پہ کام کر رہا ہوں اس طرح والد سٹی پہ کام رہا لے شاری صاحب نے میرا کام دیکھا بڑا پسند کیا تو وہ بھی میں کام کر رہا ہوں ساتھ دیکھنے والوں کو کوئی محبت بھرا پیغام دینا جائیں کہ آرٹسٹ تو بہت نفیس ہوتے ہیں اور ان کا دل بڑا نفیس ہوتا ہے بس یہ ہی ہے کہ اپنا یعنی کہ کوئی بھی کام اپنا کوئی مقصد بنا گیا کوئی کام کر رہے اور اس میں پھر میند کر رہے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ یقین رکھنا سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے آپ کام کریں انشاءاللہ آپ کو کام یہ بھی ملیں گے ہزاروں لوہے کے کروں کو بہت نفاست کے ساتھ استعمال کر کے تھری ڈی پورٹریٹ بنا کر پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوانے والا تھری ڈی آرٹسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جس سے ہم نے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں کسی نے بہت خوب کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر یہ ایک نیا نئی صبح شام ہمیں دکھا رہے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بوک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہی ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے